حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھوں پر قابو رکھو اور جب اس گھر سے نکلو تو اپنی زبان میں قابو رکھو تاکہ وہاں کی عزت اور راز دونوں محفوظ رہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ جو دل دوسروں کی تقلیق دیت کر بیرچین ہو جائے تو جان لو کہ اس دل میں اللہ رہتا ہے حضرت علی مجھے تعجب ہے اس چک پر جو اپنی برانیوں کو جانتا ہے لیکن جب اسے برا کہا جائے تو نراز ہو جاتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے دل کو مضبوط بناو اللہ پر یقین کرو وہ تمہاری ہر مشکل آسان کر دے گا انشاءاللہ حضرت علی سے پوچھا گیا کیسے پتہ چلے گا کہ کون کتنا قیمتی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس انسان میں جتنا زیادہ احساس ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ قیمتی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ تمہارے درستے تمہارا رب واقف ہے وہ چاہتا ہے تم صبر کرو تاکہ اور مضبوط ہو جاؤں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ چیزوں کی شکایت کبھی نہ کرنا نمبر ون اپنی قسمت کی نمبر ٹو اولاد کے سامنے اپنے بڑھوں کی اپنا ذاتی موقان ہوتے ہوئے اس کی تنگی کی نمبر چال بھول کر بھی اپنے ماں باپ یا استاد کی نمبر پانچ غیر کے سامنے اپنے دوست کی نمبر چھے رقصت کرنے کے بعد اپنے مہمان کی حضرت رضی اللہ عنہ تین انسان تین چیزوں سے محروم رہیں گے غصے والا صحیح فیصلے سے جھوٹا عزت سے اور جلد باز کامیابی سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہیں کیونکہ وہ اس کو بہترین طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ دنیا بھی کتنی عجیب ہے ایماندار کو بے وکوف بے ایمان کو عدل منت اور بے حیاء کو خوبصورت کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم دوسروں کے لئے دل سے دعا کر کے دیکھو تمہیں اپنے لئے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں رہے گی حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے جسم کو ضرورت سے زیادہ مت سنبھارو اسے مٹے میں مل جانا ہے سنبھارنا ہے تو اپنی روح کو سنبھارو کیونکہ اسے اپنے رب کے پاس جانا ہے جو غلطی کر نہیں سکتا وہ فرشتہ جو غلطی کر کے اتھر ڈٹ جائے وہ شیطان ہے اور جو غلطی کے بعد توبہ کر لے وہ انسان ہے علی رضی اللہ عنہ کسی کے برے کہتے ہیں سے نہ ہم برے ہو جاتے ہیں اور نہ اچھے اپنی زبان سے ہر شخص اپنا ذرف دکھاتا ہے دوسرے کا عقس نہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو شخص تمہارے خون میں سے نہ ہو مگر پھر بھی تم کو عزت دے اور پیار دے تو بے شک وہ تمہارے لیے بہترین رشتہ ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہمیشہ ایسے شخص کو جنا کرو جو آپ کو عزت دے کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کچھ رشتے اللہ خود ختم کرتا ہے تاکہ ہمارے زندگی خراب نہ ہو سکے بے شک وہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے موسیقی